ارے یہ کھیڑ میں پہلے بھی بہت دفعہ کھیڑ چکا ہوں پچھلے تیس چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں اور جمال خان نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا اس کا نتیجہ ہجھے بہت جلد پتہ لگ جائے گا آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملے گا یہ کیا کہہ رہے ہوتا ہے آپ سے پارٹی لیڈرشپ نے کنارہ کشی کر لی ہے آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو مکھن کے ساتھ پہل بھی ملے گا مجھے یہ امید ہے کہ آپ مجھے اس مقام تک لے جائیں گے جس کی میں بلکل مستیک ہو موسیقا 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 موسیقی موسیقی جی شویب ہاں ہاں آپ پہنچ رہا ہوں راستے میں ہوں دو تین گھنٹے لگیں گے جمال ذرا جلدی آجا نا مجھے ایک ضروری کام سے بھی جانا ہے لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو اس دفعہ اگر ایس ایس پی کا ٹرانسفر نہیں ہوا نا تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس پارٹی میں میری کوئی ایمیت نہیں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جمال تم پہنچو تو صحیح پھر دیکھتے ہیں موسیقی اچھا ایک مند میں تمہیں کال کرتا ہوں گھر سے کوئی کال ہے ہاں بیٹا تانیہ خیریت ہے خیریت ہی تو نہیں ہے اب ابھی کے ابھی ایس ایس پی کا فون کریں وہ بدماش وہی ہوں گے کون بدماش بیٹا موسیقی ایک مند دکھو میں ایس ایس پی کو فون کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ بابا ان لڑکوں کو چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے بہت بہت نیزی کی ہے موسیقی 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 جی ساب تم یار جلدی سے وہ ایسے چھو کو لے کر نا وہ پہنچ جاؤ وہ دیکھو تانیا وہ وہاں سے کیپ لے کر آئی وہ پہنچی یہ کچھ بدماشوں نے اس کیاڑی کو ہٹ وٹ مار دی اور بتمیزی بھی کیے ان کے ساتھ جی ٹھیک ہے سنتے ہی ہیں بات تو سننے دی آپ سے کچھ کہنا ہے میں کچھ کہنا جا رہی ہوں آپ سے بابا بابا ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جمال خان نہیں آئے گا تو لوگ کیا سمجھیں گے میڈیا آپ سے ترہ ترہ کے سوال پوچھے گا کیا جواب دھو گئی یہ کھیل میں پہلے بھی بہت دفعہ کھیل جوگا پچھلے تیس چالیس سال سے میں سیاست پہ ہوں اور جمال خان نے جو میرے ساتھ کیا ہے نا اس کا نتیجہ اسے بہت جل پتہ لگ جائے گا تم دونوں کو سیاست کے علاوہ بھی کوئی سوچتا ہے کبھی گھر کا بھی سوچ لو کیا ہو گیا خیریت تو ہے فائزہ بیٹا تم اندر جاؤ میں تمہیں تھوڑی دیر میں بلاتی ہوں تمہا کیا ہوا اسے ایسانے بھیج دیا اس کو اس کردوڑ کیا اس نے میں کہہ رہی ہوں اس گھر میں بچے کی بہت شدید ضرورت ہے اور اگر بچہ نہیں ہوا تو سمجھتے ہو تم ایک بات کو کیا پکڑ دیتی ہو بس اس کا ورد ہی کرتی رہتی ہو ارے بیٹا ہمارا جوان ہے ابھی بہت ٹائم پڑھا ہے مجھے ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے پھر ہم اس بات پہ ڈسکس کریں اوکے خدا فکر ماں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ چاہتی کیا آپ ہم سے اولاد کے لیے تمہاری دوسری شادی ہم نہیں کرنا چاہتے دوسری شادی موسیقی ہاتھی زندگی تو اس فائزہ نے اجیرین کر دی ہے ہاتھی زندگی سکون سے جینا چاہتے ہیں ہمیں جینا چاہتے ہیں موسیقی آہ سوری جمال دیر ہو گئے اصل میں بڑے صاحب کے پرسنل سیکٹری کا ایک ڈاک تھا ارے یہ کیا یہ تم نے چائے بھی نہیں پی شویب صاحب میں نے اس پارٹی میں دو دھائیاں گزاری جب آپ کو انتظار کر آیا جائے اور آپ کے ساتھ چائے بھی نہ پیچھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائے کی طرح آپ کی اہمیت بھی تھنڈی ہو گئے ارے نہیں نہیں جمال ایسی کوئی بات نہیں ہم واقعی کام تھا تمہیں تو پتہ ہے نا بڑے صاحب کے پی ایس کا کامران کامران دو کپ کافی لاؤ اور یہ کپ بھی اٹھا کے لے جلدی نہیں نہیں بھائی میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوگا مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت مصروفات ہیں ارے نہیں جمال تم کھل کے بات کرو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایم پی ہوں اور پارٹی میں یہ فیتلا ہوا تھا کہ ایس ایس پی ڈسٹرک ایم پی ایس کی جتنی بھی باتیاں کو سنے گا دیکھو جمال جب تم نے مجھے فون کیا تھا تو میں نے اس سے بقاعدہ پوچھا تھا اس نے مجھے بتایا کہ سارے جائز کام ہو رہے ہیں بھائی وہی بات تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو میری بات تو سن لو کم از کم مجھے معلوم ہے جتنی جائز کام ہو رہے ہیں آپ اوکے میں بات کرتا ہوں دیکھو اصل میں اس ایس ایس پی بھی جانا ہے مجھ سمیت دو ایم ایس کا اعتراستہ لیکن جونیس آپ کی بات مانی کیونکہ وہ سینئر آدم وہ ایم ایم ای اور پھر ان کا بیٹا جو ہے وہ پارٹی کا ڈیویڈنل صدر ہے اور وہ جو تمہارا وہ ڈی سی جو ہے بتا ہے آلیڈی ان کا آدمی ہے کیا کر سکتا ہوں میں اچھا اچھا میں بات کرتا ہوں اس ایس ایس پی کو اٹھنا سکتا ہوں اور تمہیں میری بات سنو اگر پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ کوئی ایشیو ہے تو مجھے بتاؤ تم ٹائم لے لو میں ان سے ریکویسٹ کرلوں دیکھو جمال تمہیں تو پتا ہے کہ صاحب اس وقت آؤٹ آف کنٹری ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جمال دیکھو چند دن کے بعد اس امبلی کا اجلاس ہونے والا ہے صاحب وہیں پر ہوں گے تم ان سے بات کر لے شویب اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھے ٹال رہو اے نہیں نہیں جمال ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے اسی میں ساری بات ہے شویب بے وکوف لوگ کتنی چھوٹی سوچ والے ہیں کبھی کسی غریب کے کام کے لیے تو ایسے نہیں آتے ہیں یقین تھا ہمیں ہمیشہ کی درہ تم اسی پوزیشن میں رو رہی ہوں وہ یہ ٹیپیکل دھونا دھونا بھائی کچھ نیا کر لو یہ سمجھ سے باہر اور مجھے بھی پتا تھا کہ آپ یہاں ضرور آئیں گے آپ چھو الٹا صبر دلانے کے بجائے مجھے ایک اصور بار ٹھرا رہے ہیں چھو پتا ہے اس کے سب آپ کو آتا ہی کیا ہے آپ کے لیے تو میں کوئی گھر میں پڑی فالتوسی چیز ہوں نا بھائی تم ہمیشہ یہی کہتی رہتے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور تم جانتی ہو کہ ہمیں یہ رونا دھونا نہیں پسند اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ میری طرف داری کرنے کے بجائے ہر بات کا حصہ میرے اوپر نکالیں گے جیسے سارا ہی کسور میرا ہے دیکھو اب ہم تنگ رہا چکے تمہارے اس رونے دھونے سے ہم ماں کا یہ بچہ بچہ کہنے سے اب آئندہ کسی نے اگر کوئی بات کی ہم ایسا تماشا لگائیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے سمجھی موسیقی آجاو بھئی آجاو آو شنیلا آرے بیٹا جو بیگ ہے نا شنیلا کی کمریں بڑکو ٹھیک ہے سایما سایما آو بھئی ہم شنیلا کو لیا ہے یہ ائرپورٹ سے کہا ہوں تم آگے ویلکم ہوم شنیلا جو بھی ہے اچھی واپسی تو نہیں ہے نا بارحل اپنی اپنی قسمت کی بات ویسے تانیا سے راستے میں بات کرتے ہوئے مجھے بہت خوش ہوئی ماشاءاللہ سے بہت مچیور ہو گئی ہے اب آپ آگئی ہیں تو میری بھی تھوڑی سپورٹ ہو جائے گی مرنہ ماما تو اپنی سوشل اکٹیوٹیز میں بیزی رہتی ہیں ارے ہاں میں نے بھی بھابی کی کافی ساری سٹوریز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ سے آپ تو بہت ہی اچھا کام کر رہی ہیں اور مجھے تو بہت انسپریشن ملی آپ کے کام سے اب میں بھی یہی کروں گی ویسے بھی ڈیورس کی بعد میری زندگی میں بچا ہی گیا نہیں نہیں تمہاری زندگی میں بھی پھر سے خوش ہی آئیں گی نہیں بابی شادی کے ایک ایک ایکسپیرینس کافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال خان واپس آگئے ہیں جی سر دعوت تو دیت ہی ان کو اچھا ہوا جمال خان نظر نہیں آرہے سوڑا ہے آپ کے اختلافات ہو گئے ہیں دیکھیں وہ ہماری پارٹی کا احساسہ ہے ہمارے لیے بہت کام کر رہا ہے ہمارے لیے ماشاءاللہ اس کی بڑی خدمات ہے سنائے آپ نیا پرجیکٹ لارہے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو اعلانات ہوں گے یہاں پر میں خود سی ایم صاحب کے ساتھ آہوں گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم 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 کوئی دیکھ لے گا کہ تم جمال خان کی گاڑی میں آ رہا ہو اور پھر وہاں کی منتھلی بھی بند ہو جائے گی لگتا ہے آپ کو علم نہیں ہے کہ خبر یا سٹوری لگانے کی قیمت کیا ہوتی ہے اور نہ لگانے کی کیا میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ اگوار اگوار کونگ دیکھنا ہے کوئی نہیں بلکل ایسے ہی جیسے آپ کو کون دیکھے گا جب آپ کو ٹکٹ ہی نہیں ملے گا پھر یہ ایک بات سنتے جاؤں شنیلا مائن نہیں کرو تو ایک بات پوچھوں بھابی حقیقت یہ کہ آپ جو بوچھیں گے میں بتاؤں گی کیونکہ میں اس وقت اتنا پک چکی ہوں جیسے پہاڑ میں لاوا لیکن تم دونوں کی تو اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی میں جب تمہارے بھائی کے ساتھ لندن آئی تھی تو میں تو تم دونوں کی مثالیں دے رہی تھی کہ میہ بیوی میں اسی طرح کیا روتی ہے ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بہت ہیپی لائف تھی ہماری پھر کیا وجہ بنی دو ریزنز تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کنسی بھی نہ کروں اور میں چاہتی تھی ہمارے بچے ہوں اس بات کو لے کے اکثر ہمارے جھگڑے ہوتے تھے اور دوسری وجہ کسی افیر کی تھی ہم لاہور کی ایک فیملی ہے بہت بڑے بزنسمن لوگ ہیں ان کی دو بیٹیاں بھی ہیں ایک پارٹی میں میری اس فیملی سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے انہیں گھر پہ بھی انوائٹ کیا اس طرح سے ہمارے دوسرے کے گھر پہ آنا جانا شروع ہو گیا تھا تو تمہارے ہزبن کا کونسی والی بیٹی سے افیر تھا چھوٹی والی سے مجھے ایک دن بڑا جھٹکہ لگا میں کہہ کر گئی گھر سے بہار کہ میں دیر میں آؤں گی اور اچانک سے جب میں جلدی آئی تو وہ لڑکی گھر پہ موجود تھی میں نے اکثر دونوں کو بہار کافی ہاؤس پہ بھی ساتھ دیکھایا کافی پیتے ہوئے اور ان کی جیب میں سینما ہال کے ٹکٹس بھی ملتے تھے تم نے اس کا شدید ریکشن کیا اس نے گھر میں محولی ایسا بنا لیا تھا کہ ایک پل بھی سکون نہیں تھا یہاں تک کے بعد ہاتھا پائی پہ بھی پہنچ گئی تھی اسلام علیکم میں ہوں ملیہ کامران آج کی ہیڈلائنز آپ کے ساتھ شہر میں قرائم بڑھ گیا ہے دن دہارے مجرموں نے روٹ مار شروع کر دی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق مضاحمت کرنے پر تین افراد کو پسٹل کے فائر سے زخمی کیا گیا ہے لوگوں سے موبائل چھینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آٹو سے بھی پرس چھینے جا رہے ہیں اب تک پولیس نہ کوئی مجرم پکر سکی ہے اور نہ ہی بڑھتے ہوئے قرائم پر قابو پا سکی ہے شکر کیا سر میں نے نفری بڑھا دی ہے چیکنگ بھی تیز کی گئی ہے اور نہ کبندی بھی کی گئی ہے سر اب کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں سر یہ کیا ہو رہا ہے شہر میں آج جی صاحب کی کول آرہی ہے پریشر ہے میرے پر بارہ گھنٹے کے اندر اندر ریپورٹنگ چاہیے مجھے سمجھے آپ امیڈیٹلی آئیے آئیے سس پی صاحب سلام علیکم وآلہ مسلم تشریر رکھی تینکیو جمال صاحب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے جتنی بھی وارداتے ہو رہی ہیں وہ سب آپ کے لوگ کروا رہے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں میں آپ کی پوری مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کیا سمجھنا چاہتے ہیں آپ مجھے ایک بات یہ بتائی کہ جب سے آپ آئیں آپ کا میرے ساتھ جو رویہ ہے اس کے پیچھے کون ہے میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں آجی صاحب کی طرف سے مجھے کال آئی ہے کہ میں آپ کے پاس ہاؤں اور آپ سے تعاون ہوں آپ سے تعاون ہوں مجھے آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے میں آپ کو تعاون دوں گا یہی کریں نا آپ ٹھیک میرے سوال کا جواب دیجئے آپ دیکھئے جمال صاحب میں صرف آپ کی بات نہیں سنتا سب کی سنتا ہوں آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کے جو بھی شکوے شکایت ہیں سب درست ہیں اپنی جگہ مصروف تھا میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے کام نہیں ہوئے آپ کے سب کام ویسی ہوتے رہے ہیں کسی بھی ایسے چو کو میں نے منع نہیں کیا کہ آپ کے کام رکھیں ایسیس پی صاحب یہ آج کا معاملہ نہیں ہے بہت عرصے سے یہ سارا کھیل چل رہا ہے آپ کو تو معلوم ہوگا اور اگر نہیں آپ کہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت میں آپ کے پاس آیا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھئے سس پی صاحب اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر میں اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا اس کے پیچھے میں ہوں تو یہ آپ کی خالت فہمی ہے میں کم اس کم ایسی گھٹیار کرت نہیں کر سکتا یہ ضرور ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ تمام باتوں کا ملبا مجھ پر ڈال دی جائے آپ نے دیکھتا ہے؟ جمال صاحب میں یہ کہہ بھی نہیں رہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے آپ ہیں میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو آپ کے لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہیں اس بات کو کوئی دوسرا رنگ مت دیجئے دیکھیں انسیس پی صاحب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے میں تو بس لوگوں کے کام آتا ہوں اور لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں اور مجھے پیچھانتی بھی ہیں بس میری یہی خواہش ہے ایک بات کا آپ خیال لکھی ہے اس اس پی صاحب کے اگلا سال الیکشن کا سال ہے اور لوگ الیکشن میں سیاستدانوں سے بہت امیدہ رکھتے ہیں اور ہم سے بھی کیا ہاں بارال اسے چھوڑی آپ میرے غریبانے پہ آئیں بھئی میں نے تو جو بھی شکوا شکایت تھی وہ اپنے دل سے نکال دی آپ بھی نکال دی شیرہ صاحب یہ میری بیٹی ہے تانیہ اور یہ میری سسٹر ہے شنیلہ ایک ایک سپی صاحب میرے فادہ نے بڑی لیٹ شادی کی تھی میری والدہ کے اندقال ہو گیا تا لیکن ایس اس پی صاحب کسی کو گمان نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کی ماں الگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شنیلہ کی ماں نے میرا خیال بھی بلکل سگی ماں کی تنیہ کافی ایکسپشنل فیس ہے M seniors Will مجھے کروں گا کہ میشے شادی کے بعد کافی احتیات کرے ہاں Broken ڈیسی کے ساتھا ہوں Okay Chale جی just one question yes یہ بتائیں کہ کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں لکھی ہے ساری باتیں پہلی ملکات میں پوچھیں گے کیا مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے بہت سی باتیں سننی ہے اگر یہ سوال خان بی بی نے سن لیا تو آپ کی تو خیر نہیں ہے پیچھے خان بی بی کو آپ نہ بتائے تو واقعی سب خیریت ہے اسکس بھی میں چلتا ہوں سال بس آپ رکھیں میں کچھ جا رہی ہوں نہیں نہیں میں آپ کو گھر تک چھوڑاتا ہوں پلیز آپ تکلیف نہیں کرے تکلیف کی کیا بات ہے اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو آپ کے گھر تک چھوڑا جنیت صاحب نہ میں پہلے امتحان میں فیل ہونے کے قائل ہوں نہ مجھے شوق ہے کسی کا پہلا امتحان لینے کیا لیجی بائے مجھے شکریہ مجھے شکریہ مجھے شکریہ